دیکھو ڈائلاغ جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے وہ بھی ہم نے اجازت دیئے محمود خان اچھک زید صاحب کو محمود خان اچھک زید صاحب بات کر لیں میں نے خود رکھا ہے اور ساتھی یہاں تک تعلق ہے اس کا پہنچ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈائلاغ سر یہ بھی بتا دیں کہ آپ انتخابات چاہتے ہیں یا منڈیٹ کی واپسی جاتے ہیں دیکھو منڈیٹ کی واپسی بھی چاہتے ہیں اور منڈیٹ کی واپسی ہوگی تو اگر نئے نئے الیکشن ہو تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایونچوری یہی ہی آل ہوگا کہ نئے الیکشن نئے الیکشن پہ بہت خرچہ ہونا پاکستان کے پہلے علاقات پر آمد ہے جو بھی ہے انشاءاللہ شیر افضل مرد صاحب نے جو ہے اتمنان کے ازار کیا اور انہوں نے کہا یہ مسئلہ میرا حل جو ہے آپ افعام التقریب سے حل کر لیں گے کیا آپ کیا میاب ہو جائیں گے آہ انشاءاللہ دیکھو دسپلن بھی ایک چیز ہے لیکن انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے سر آس سوابی کے جلسہ ہونا جا رہا ہے بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی تحریک کا بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ ساری دنیا آئے گی خان کے ساتھ ازاری ایک جہدی کے لئے اصلاح قانونیت کے خلاف اس میں انگائی کے خلاف اس جبری بنشدگیوں کے خلاف یہ انشاءاللہ تعالی عوام نکلے گی اور آئے گی شیر عزل مروض صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ ہمیں تحریک چلانے پڑے گی خان کو باہر نکالنے کے لئے آپ کیا کہتے ہیں یہ ساری تحریک کا ہی حصہ ہے اور اگر ہم اندر بھی سٹرگل کرتے ہیں باہر بھی سٹرگل کرتے ہیں تو یہ تحریک کا حصہ ہے اور جو سٹرپس ہم لے رہے ہیں خان صاحب کی پرمیشن کے ساتھ اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں جو آج کا جلسہ یہ بھی خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہی چل رہے ہیں سر بائی سکتے ہو وہ آپ کو جلسہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں آپ دینے میں کس میں کتنے لوگ آ رہے ہیں اور یہ جلسہ ہم کر رہے تقریبا چار پانچ دن کے نوٹس سے آج بوشہ بیوی کے کیس کے ہے مجھے نوٹفیکیشن بھیجا گیا اور میں نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیک ہو کیونکہ نہ مجھے نوٹفیکیشن کا پتا تھا نہ کمیٹی کا پتا تھا نہ خان صاحب کی ہدایات کا پتا تھا ابھی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ساری کہ ہم نے نوٹفیکیشن کی کیا آپ کو خیلے بتایا نہیں ہے آئینا ایسا دی ہوگا یہ سنجھ جنرل صاحب نے دکھا ہے یہ رسول سکتی جنرل صاحب نے دکھا ہے لیکن ایک آرڈر یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ہدایات بھی ہوا ہے خان صاحب سے اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ میں چلا گیا تو وہ کیس اجرن ہو گیا تھا اب خان صاحب کی ملاقات ہوگی انشاء اللہ آپ یہ نہیں سلتے کہ شیر عفظم مروت میں ایک مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ گئے اور پارٹی کے لئے کارفنان کو باہر نکالا چاہتے ہیں یہ بہت کئی فضا ہے نوٹفیکیشن کا آپ زکر کر رہے ہیں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں نوٹفیکیشن کے حد تک میں نے آپ کو بتایا خان صاحب سے ملاقات ہوگی خان صاحب جو ہدایات ہیں گے اس کے مطابق کریں گے جس وقت میرے پاس نوٹس ملایا گیا مجھے بالکل نوٹفیکیشن کا نہیں پتا تھا خان صاحب کے انسٹرکشن کا نہیں پتا تھا کہ جلدے میں کیوں کریا ایسا ہوا اور اس طرح میں یہ بتایا گیا کنیسہ اپنے ہفامت کی بات کی جا رہی ہے اوامی حکومت ہو اوامی حکومت ہو اوام کے طاقت سے مینڈیڑ سے ہو کر کے آئے اور جو ایڈیشن سیکری جنرل صاحب نے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لکھا تو میں سوچ رہا تھا وہ آپ کو پارورٹ کریں گے اور ہمارا جو لڑکا یہ نوٹفیکیشن ایشو کرتا ہے وہ چونکہ جیل جا چکا تھا وہ ابھی آئے نہیں تھے تو جس لڑکے نے دے دیا تو وہ اس کا خیال تھا اس کا پروسیجر کا پتہ نہیں مذاکرات ہیں کہ آپ پارٹی سروراں ہیں اس وقت سارے پارٹی کے معاملات آپ کے سکر دیں مذاکرات کیا یہ جو غالت سوشل میڈیا پر خبریں کسی کو نامزد کیا ہے نہیں کیا ہے کیا آپ کو نامزد کیا ہے دوسرے فریق نے کی نامزد کیا ہے یا نہیں کیا وہ ہمیں نہیں پتا لیکن دیکھو باتچیت ہونے چاہیے حل نکلنا چاہیے پولیٹیکل معاملات کا پولیٹیکل حل ہی ہوتا ہے تو یہ معاملات ہونے چاہیے یہ پاکستان اور ڈیموکرسی کے لیے جمہوریت کے لیے سب پاکستانیوں کے لیے بہتر ہے اس کے ایکانومی کے لیے اس کی سٹیبلیٹی کے لیے اگر آپ پاکستان کو معاشی طور پر وہ کریں کمزور کر لیں اور اگر آپ اس کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی رہے جس طرح سے موجود آؤ حل یہی ہے ہم جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نائل آتو